ہندو دیوی دیفہ کا پان نہیں سہیں گے ہندو دیوی دیفہ کا پان نہیں سہیں گے ہونٹے ہو ہونٹے ہو ہیں آج 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 ایک نمشکر دوستو سواگت ایرد پرغاز تیوی میں میں ممینش کو مار بیٹے کچھ دینوں سے شام ھل میڈیا کے اوپر کچھ یو اگلو اگل ویڈیو چلا رہی ہے اور بہت جاتا ویڈیو ویڈیو ہے اور اس وقت ہندو تتو کے کچھ لوگ سنگرھن کھٹے ہو چکے ہیں ہمارا سنگتھان جگت گروہ پنچانندگری مہراجی کے دیسان نردیسوں پہ سناتن کے پرچار پرسار کے لیے کار کر رہے ہیں اسی کے طرح کل ہم نے اسی کسیل میڈیا پریک بیڈیو دیکھی تھی بیڈیو میں دکھ رہا تھا کہ ایک بیکتی جو سیبیلنگ کے اوپر بیر کی ڈال کر اور وہاں پہ اس کو بسیک کر رہا ہے اس میں ہماری بہت زیادہ دارمی بھابنا آت ہم نے پرسارسن کو بار بار پھون کرنا چاہا لیکن کچھ پرسارسن کے ادھگاریوں نے پھون نہیں اٹھایا ہم نے سبھی کو کال کی ابھی چھوٹی سنکھیا میں ہم لوگ جو ہے تو آج آئی ٹی پارک تھانی میں کترید ہوئے پرسارسن کو بتایا ہے کہ اس کو ترنت گرفتار کرو تینوں بیکتیوں کو جے ایک جو بیڈیو بنا رہا تھا ایک اس کے ساتھ میں تھا جو بھی شیک کر رہا تھا کیونکہ آج کہیں نہ کہیں سناتن کے اوپر ہر جگہ پرہار ہو رہا ہے اور سناتن کے اوپر پرہار ہونا کہیں نہ کہیں پنجاب کے اندر جو جس طرح سے پہلے ہوا اب چندگڑ کے اندر ہو رہا تھا یہ کچھ لوگ جو ہے مجھے یہ لگ رہا کہ کوئی ساجی سے جس کے اندر جو ہے تو پنجاب کے ساتھ چندگڑ کا محول خراب کرنی کوشش کی جا رہی ہے تو ہماری یہ مانگ ہے پرسارسن سے کی اس کو ترنت گرفتار کرو تینوں کو بات کر رہے ہیں کہ وہ اندرہ کلونی کے رہنے والے ہیں کچھ آپ کو کیسے پیشان ہوئی اسی ہو کیوں ویڈیو تو بہت جو رہا سن سے ویڈیو جو چلی تو کچھ لوگ لڑکوں کو جانتے ہیں کوئی کہنے لگا مطر کا کام کرتا ہے کوئی کہتا ہے جی وہ جیرہ کلونی میں رہتا کچھ سنگھن کے لوگ اس کے گھر بھی گئے لیکن ہم نے سنگھن کے لوگ کو ایک ہی بات بولا کہ آپ کسی بھی طرح سے کانون کو اپنے ہاتھ میں مت لینا کسی طرح اس کے ساتھ مار پیٹ مت کرنا کہیں گھوم رہا اس کو گھومنے دو آپ نے کب دیکھی دی ویڈیو اور کب آپ تھانے میں آئے کب کمپلینٹ دینے اور تھانے سے کیا آشواشن ملا کو میں نے گیارہ وجہ ویڈیو دیکھی میرے کسی سنگھن کے بیکتی نے اس ویڈیو کو بھیجا اور بولا کہ تیواری ایک ویڈیو دیکھے جب میں نے ویڈیو دیکھا تو پرشاسن کے ادھکاریوں سے بات کرنی چاہیے لیکن پرشاسن کا چھٹ پوٹ روائیہ جو تھا انہوں نے بولا کہ ہم نے جیرو اف آئی آ رہی کر دی ہے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سائیور کرائیم کو دے دیا سائیور کرائیم کو دیا تو اس کو گرفتار کیوں نہیں ہے اس کے پاس موبائل ہے تینوں لڑکوں کے پاس موبائل ہے پولیس اگر چاہتی ہے تو کسی کام کو چوبیس گھنٹے گیا چار گھنٹے گیا چار منٹ کے اندر گرفتار کر لیتی ہے اتنا ان کے پاس ٹارگیٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں پولیس پرشاسن جو ہے تو ڈل رویہ اپنا رہا ہے ان کو یہ لگ رہا کہ یہ سنگڑن تھوڑی دیر بیٹھے گا چلا جائے گا لیکن نہیں ہمارے لوگ دیکھیں آپ ادھر کم کیمرا گھومائیں گے ہمارے لوگ یہاں آنا سرو ہو گئے ہیں جنسنکھیا جو الگاتار بڑھتی جائے گی سیکڑوں کی تعداد میں تھے ہزاروں کی لوگ میں ہمارے لوگ آئیں گے اور یہاں پہ ایسا دھرنا پردیشن ہوگا کہ پرشاشن کو جاگنا پڑے گا اور ان کو گرفتاری کرنی پڑے گی اس وقت ہمارے ساتھ روہیت جی جو کی جرکپور کے کاؤنسلر آن سر کیا کہنے چاہیے گی جائے شیرام پہلا تھا بردر میں تھا نو کہہ دیں میں اتھے کوئی کاؤنسلر یا کسی پارٹی بلو نہیں آئے میں پہلا بھی کہہ ہٹیں میں اتھے ایک سناتم ترم دے لئی میں ہندو ہیں ساڑھا ترم ساڑھے ترم نو ٹھےس پہنچائی گئی ہے اسی اپنے جے اسی اپنے ترم دے نہیں تا کسے دے نہیں اسی اس کر کے کٹھے ہوئے ہیں میں اہی ارج کرنا چاہوں گا پہلا سرے دسو کی روز کس طرح نے توڑے اندر کی کہنا چاہوں گے کس طرح دیکھ دیں اس پوری ویڈیو اس پورے واقعوں پہ جی دیکھو اسی وہ جڑی شیولنگ دو پرونہ نے بیر چڑھائی ہے ساڑھا وہ مہا دیو ٹھیک ہے دیوان دے دیو ہیں ٹھیک ہے سارے انہوں نے پوچھا کر دیں اسی اپنے ماں باپ تو بد کے انہوں نے پوچھ دیں ٹھیک ہے نا تے میرے حساب نہ لے بہت مند پا کی کٹنا ہوئی ہے جڑی باپری ہے ٹھیک ہے تے ایدے لگی پولیس نوں اور پرشاشن نوں ایکشن لینا چاہیی دا بہت جلدی اسی کتھے تک جا چکے ہوں کتھے کتھے کس کس نوں تُسی کمپلینڈ دے دی ہے اسی راہ دے اسی ایچوں صاحب نوں دو تین بار فون کتا ہے انہ نے کوئی ہاتھ نہیں پڑایا گا پھر ڈی ایس پی صاحب نوں کتا ڈی ایس پی صاحب نوں نے فون ہی چکیا اسی ایس پی صاحب نوں میں ویڈیو پائی تے انہوں نے میں ریکویسٹ بھی کتی تے انہوں نے بھی کوئی ریوٹ نہیں کتا تے آج تُسی دیکھے آئی ہے تواڑی جی اور ہی بائٹ دے رہے سی گے آکے ساں نوں تک کمانلہ پہ بھی سائیڈ تے گروس تے انہوں نے سی گے کہ یہ ساڈا رسطہ روک گیا رسطہ بلکل نہیں رک گیا سی گا گلت کر رہی ہے پلس ٹھیک ہے نا کل رات دی کل رات تو ہون تک چوبی کنٹے ہون والے ہو گئے ہیں جات تو انہوں نے اسی کہہ رہے ہیں چوبی کنٹے جنہ نے وہ بندے دے کا تک اکوار چکر نہیں لگایا ٹھیک ہے کیوں جدو کئی کوئی ویسے کوئی پلیٹیکل کوئی اینا نوں پرو دواب آبے منٹے جا کے بندہ چک کر دیں کوئی ہوڑ تا رمگنال اینا دے بے عد بھی ہوئی ہون دی تا آج ہون تا کتھے گاہ پہ آنا سی گا ٹھیک ہے آسی زناتم ہون ہندو جاگ گیا ٹھیک ہے نا آسی شانت میں تریکنال ریکویسٹ کار رہے ہیں بھی انہوں نے چکو سر میں تھوڑنو ایک سون بھی ریا سی کہ تسی آپ پر دے پیچھ گللہ کر رہے سی کہ کالو منڈا بھی دیکھے گیا تھے وہ منڈا دیکھے گیا تھے کہ آس پاس ہی رہندہ ہے تو جدو تا دیکھے تھے تو سی اس ٹھیک ہے تو سی کیوں نہیں پول سنو کیا اسی ٹائم ساٹھے کاری کرتا میڈم ایتھیں بیٹھے ہیں انہ نے پولیس دلاور سنگھ جی نو فون کیتا بھی منڈا انڈرا کلونی کو مدھا پیا بھی آکے انہوں گریفتار کرو انہ نے کوئی کاروائی نی کیتی ہے کھلا کو مریا منڈا میں نو فون دے اوپر کیا گیا بھی او ساڑا جوڈیشن نی بیندہ انہ نے جڑا کرائیم کیتا ہریانیچ کیتا ہے وہ پنچکولا کا گردی ندیدے کیتا ہے ٹھیک ہے جی پر بندہ تا رہندہ تا اتھے ہیں سناتم ترم دے ہندو ہیں ہی جدو تو آنو کمپلینٹ کار رہے ہیں تو ہی بندہ جاک کے اندر دو اینہ نے چندگاڑ شہر دے گی مطلب ہوا کھراب کرانی ہے ٹھیک ہے ہی ہالے تک پرشاشن دے نال ملکے چال رہے ہیں بھی چلو جس ہاڑی مانگ مان لینے پرشاشن انہوں سجا دنے ہیں آج ہی کچھ نہیں کریں گے ادروائز ہی اتھے ترنے پردرشن کریں گے سانو اپنا سیر بھی کٹانا بھی او بھی کٹانا بھی کٹانا گے ہونے تو آڈی صاحب کہہ گے ہٹیں بھی ترم بلیدان مانگ دا ہی بلیدان دے نو بھی تیار ہیں پر ہی شہر دے بچ کتے بھی اپنے سناتم ترم نال ریلیٹیڈ کوئی بھی بیاد بھی نہیں ہون دنی اگر پرشاشن کار روائی نہیں کر دیا اگلا سٹیپ تو اڈا کی ہوئے گا اگلا سٹیپ میرا جگت گرو پنچانندگری مہارا جی سنگٹھن کے جو ہیں وہ سنگٹھن دے بھی ساڑھے سربو سربا ہے انہا نال بھی میری گل لگا تھا رات تو چل رہی ہے انہا نے گل کہی ہے کہ جے اگر یہ نہیں منتے انہا دی گرفتاری نہیں کر دے انگلی کار روائی ساڑھے چندگاڑ ہندو تخت کے پردیش دیش منیش کمار دوبے جی ہیں ساڑھا ہمیشہ سانتی پوربا پردیش دیش منیش کمار دوبے جی ہیں ساڑھا ہمیشہ سانتی پوربا پردیش دیش منیش دوبے جی نے سر کی کہنا چاہوں گا کس طرح تو اس ویڈیو انتو اسی دیکھتے ہیں دیکھئے ہندو دیو دیو تاؤں کے ساتھ جس طرح سے لوگ ہم لوگ کریں گے کبھی کوئی کالی مادہ مندر میں بید بھی کر دیتا ہے کبھی یہاں پہ سیلنگ پہ بیر چڑھا رہے ہیں آج میں آپ کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ سمیہ رہتے اگر رہتاز جی پرچار دج نہیں کریں گے تو رہتاز جی کو کم کم ہزاروں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی گیٹ پہ آج انہوں نے جس طرح سے بولا گیٹ سے باہر جاؤ گیٹ سے باہر کہ ہم یہاں پہ لنگر کھانے آئے تھے لنگر کھانے تو آئے نہیں تھے ہم تو آئے تھے اپنی ساناتن دھرم کی رچھا کے لیے آئے تھے اور جس طرح سے اس نے بید بھی کی ہے وہ منی مارا اندرا کلونی میں لڑکا رہتا ہے چھبیس میں کام کرتا ہے پولیس سب بتا رہی ہے لیکن ابھی تک وہ اریشٹ نہیں ہوا کون سی ایسی دھارہ ہے 295 جب کورٹ لگا رکھی ہے تو اس 295 پہ ان کو اریشٹ کر کے مقدمہ درج کر کے ان کو جیوڈیسیل میں ڈالنا چاہیے اگر ان سے نہیں ہوتا ہے تو ہم بتا دیں ہاتھ کھڑا کر دیں تھانا ہم چلا دیتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوئے گا آپ کا اگلا سٹیپ اہی ہوگا اگر جس طرح سے ابھی کر رہے گی ڈی ایس پی میڈم آ رہی ہیں ڈی ایس پی میڈم کو ہم نے گاپن دینا 24 گھنٹے کا ان کو ٹائم دینا 24 گھنٹے میں اگر اس کو اریشٹ نہیں کریں گے تو ہم نے ترمون چوک پہ ایک جھردار دھانا پر جسان کرنا روش بہت زیادہ ہے شیولنگ پر بیر چرانے نو لے کے اس وقت تھرڑے نال کچھ اور بھی لوگ ہیں سر ساڈی سب سے پہلے ہی مانگ یہی ہے بھی اس کو جلدی سے جلدی گرفتہ کیا جائے جب اس کو ہم پولیس کو ہم اس کو ایڈرس بھی بتا رہے ہیں اس کا گھر کا ایڈرس بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی پولیس اس کے پاس نہیں گئی ہے بھی تک آپ نے دیکھا ہے اولڈکا نہیں سر میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے گھر کا ایڈرس اب کو بتا ہے ہمارے کاری کرتا ہے سنگٹن کے وہ میڈم انہوں نے دیکھا ہے اور کتنی بڑی بات ہے وہ میڈم انگٹن کی میمبر وہ کینسر کے مریض ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ان کے لیے کھڑے ہیں یہاں انہوں نے سپیشل دلاور یہ آگے میڈم انہوں نے دلاور جی کو فون کیا بھی بندہ وہاں پہ گھوم رہا ریس کرو کوئی کاروائی نہیں ہوئی میڈم جی کب اپنے انفرمیشن دی پولیس کو 25 لوگ رات تھانے میں آئے تھے آنے سے پہلے اس کے گھر گئے تھے تو گھر پہ اس کی مدر تھی تو بولتی گھر پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھانے آگے تھانے آگے ہم نے ان کو اپلیگیشن دی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈڈی ڈی آر کر کے سائی برسل میں بھیجیں گے سائی برسل کا کیس ہے جو ہماری کاروائی ہمیں کر دیں گے اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ آپ گھر جاؤ تو ہمارے جو لڑکے تھے ہمیں بہت کروڑی تھے ہم لوگ نہ کہ ابھی اس کو ڈونڈنا چاہیے بھی پکڑنا چاہیے تو ہم خودی مطلب لڑکے ہمارے گروپ کے کچھ چھبیس میں منڈی میں کام کرتا ہے لڑکا وہاں دیکھنے گئے تو وہاں جا کے واپس مطلب کئی لے کے گئے اس کو تو وہ واپس تھانے آگے لڑکے لگا وہ تو کلونی میں گھوم رہا تھا سر رات کو کتنے بجی کی بات سر یہ ہم رات کو دس بجے کے اس پاس دس و دس میں گھر گئی ہوں تو وہ کلونی میں تھا سر گھوم رہا تھا وہ لڑکا تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کے اندر روش بہت زیادہ ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ اگر پولیس کاروائی نہیں کرتی ہے تو ٹربیون چونگ کے اوپر دھنہ پرسن کیے جائے گا چندگر سے کیمرامین رویہ دب کے ساتھ نیش کمار کی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں